اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو ابھی ہم پیراؤٹڈ گلینڈ کی جو ہے نا گروس انیڈمی کرنے جا رہے ہیں سچی تو پیراؤٹڈ گلینڈ پہلے تو جو ہے نا اس کی لوکیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ ہمارے باس لائے کرتا ہے لائے بیٹوین ریمس آف مینڈیبل اینڈ مستوید پوسیس یہ دیکھئے یہ ہمارے باس کے مستوید پوسیس ہے یہاں بر میں نے مینڈیبل کا ریمس نہیں بنایا ہوا لیکن یہ ان دونوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو پیراؤٹ پیراؤٹڈ گلینڈ پیراؤٹڈ گلینڈ کے اوپر جو ہے نا ایک شیط ہوتی یہ والی اس شیط کو جو ہے نا ہم سمپلی پراؤٹڈ شیط کہتے ہیں کیا پراؤٹڈ شیط اس سے ایک کامل کوششن آتا ہے کہ یہ جو انا کس کی کنٹینیویشن ہوتی یا پھر جو انا کس فیشا کی لیئر سے آتی ہے ہمارے باس لیئر فیشا کی لیئر سے آتی ہے کون سا ڈیپ سروائیکل فیشا کی لیئر سے آتا ہے پیراؤٹڈ شیط اوپر جا کر ایک لیگامنٹ بنا دی ہے اوپر جا کر ایک لیگامنٹ بنا دی ہے اس لیگامنٹ کا نام سٹائلو مینڈیبیلر لیگامنٹ بنا دی ہے ٹھیک ہے پیراؤٹڈ شیط اوپر جا کر ایک لیگامنٹ بنا دی ہے اس لیگامنٹ سٹائلو مینڈیبیلر لیگامنٹ ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو انا پیراؤٹڈ گلینڈ کی دو سرفیسز ہوتی ہے ایک اس کی سرفیس ہوتی ہے انٹیرو میڈیل سرفیس انٹیرو میڈیل سرفیس ریلیٹڈ ہوتی ہے کس کے ساتھ ایک تو آپ کے پاس آتا ہے میسیٹر مسل میسیٹر یا پھر میسیٹر جو بیٹی گئے ایک آتا ہے آپ کے پاس کیا میڈیل ٹیرے گوئیڈ آپ کے پاس آتا ہے ٹی ایم جی ٹیمپورو مینڈیبیل رجوائیڈ اور ریمس آف مینڈیبیل ٹھیک ہے ریمس آف مینڈیبیل ٹھیک ہے ریمس آف مینڈیبیل ایک آتا ہے اس میں جو ہے نا پاسٹیرو میڈیل سرفیس ٹھیک ہے سوری اچھا پاسٹیرو میڈیل سرفیس ریلیٹڈ ہوتی ہے کس کے ساتھ کروٹیڈ شیت کے ساتھ کروٹیڈ شیت سٹرنوکلیڈو میسٹرائیڈ مسل پوسٹیریر بیلی آف ڈاگیسٹک مسل اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اس ٹیلویڈ اند ہے میسٹرائیڈ پوسس اس ٹیلویڈ انڈ میسٹرائیڈ پوسس ٹھیک ہے یہ اتنے پوچھے نہیں جاتے اور یہ اتنے ایمپورٹن بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن سرجری کے حساب سے جو بہت ہی ایمپورٹن ہے کیونکہ پروٹیڈ گلینڈ کی جو سرجری رینا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ تو ہوگئی اب آپ سے جو پوچھے جائے گا نا وہ ہوگا کہ جگلینڈ کیا فرزنٹ ہوتا ہے جگلینڈ کیا فرزنٹ ہوتا ہے ایک تو یہ والی چیز آگئی ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے ایک نیو ہے اور ایک وین ہے ٹھیک ہے اب جو نیو ہوگی نیو آپ کے پاس آتی ہے اس میں فیشیل نیو میں نے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں بھی لکھتے تھے ہیں فیشیل نیو جو آٹری آئے گی فیس میں بھائی آٹری کونزی ہوتی ہے ایکسٹرنل کروڈڈ آٹری اور جو وین ہوگی آپ کے پاس کونزی ہوگی ریٹرو منڈیگلر وین یہ تینوں چیزیں جو نا ویت اندک گلینڈ پریزنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیشیل نیو جو نا گلینڈ کو ایک سپرفیشل پارٹ اور ڈیپ پارٹ میں ڈیوائٹ کرتی ہے یہ بھی کبھی کبھی جو نا کوئی سن آجاتا ہے کہ فیشیل نیو ڈیوائٹ کرتی ہے پریزنٹ گلینڈ کو انٹو دف جو نا سپرفیشل انٹر ڈیپ پارٹ ٹھیک ہے اچھا جی یہ مسئلہ آپ کے پاس ہے میڈیل ٹیرے گوائڈ اور یہ مسئلہ آپ کے پاس مسئلہ یہ جو میں نے بتایا تھا ہے میڈیلی انٹیرو میڈیل یہ انٹیر اور میڈیل بھی ہے تو مسئلہ اور میڈیل ٹیرے گوائڈ ہوگی ہے اس ریلیشن میں ہوگیا اس کے بعد انٹیرو میڈیل سرفیس سے ہی اپ دے پیرارٹ گلینڈ پیرارٹ گلینڈ کی انٹیرو میڈیل سرفیس سے ہی ایک ڈکٹ جو نا نکلتا ہے جیسے آپ جو نا پیرارٹڈ ڈکٹ یا پھر اسٹینسنس ڈیکٹ بھی کہتے ہیں کیا اور اسٹینسنس یہ جو ہے آتے آتے ایک مسل کو پیرس کرتا ہے یہ مسل اس مسل کو پیرس کرتا ہے اور یہ آ کر اوپن ہوتا ہے اس میں سیکنڈ میکزیلری مولر ٹوٹ یہ کیا ہے آپ کے پاس سیکنڈ میکزیلری مولر ٹوٹ یا پھر جو نا ایسی ہے میکزیلری بول دو یا پھر اپر مولر ٹوٹ بول دو سیم ہی ہے اچھا پیرس کس مسل کو کرتا ہے آپ کے پاس بکسی نیٹر کو پیرس کرتا ہے اور بکسی نیٹر کو پیرس کرے گا اور بکسی نیٹر کو پیرس جو نا بعد میں کرے گا پہلے جو نا یہ رن کرے گا کہاں پر انٹیریر بورڈر آف دہ میسیٹر مسل کی جو نا انٹیریر بورڈر پر یہ رن کرتا ہے ٹھیک ہے پیرس کرے گا بکسی نیٹر کو ان اوپن ہوگا کس میں انٹو دے سیکنڈ میکزیلری مولر ٹوٹ ٹھیک ہے یہ پیرس کرتا ہے ان اوپن کہاں پر ہوتا ہے اسٹینسل سٹیکٹ اچھا تو یہ چیز میں ہو گئی اور جو نا ایک چیز ایکسٹرنل کروڑٹ آٹری میں جو نا ایکسٹرنل کروڑٹ آٹری کا جو نا اپنا پلیکسز بھی ہوتا ہے وہ بھی اس میں جو نا پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ جو اس کے کونٹینٹ ہے نا یہ تین اس کبھی کبھی جو نا اس کی سیکنس سے بھی جو نا پوچھے جاتے ہیں یہ جو نا کبھی کبھی سیکنس سے بھی پوچھے جاتے ہیں سپرفیشل ٹو ڈیپ جاتے ہیں سپرفیشل ٹو جب آپ سپرفیشل ٹو ڈیپ جائیں گے تو آپ کو پہلا جو ملے گی آپ کے پاس سپرفیشل ٹو ڈیپ کرینیل نیف سیبن آپ کی فیشل نیف فیشل نیف کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی ریٹرو ننڈیبیلر ویل اندیل آئے گی آپ کے پاس کیا ایکسٹرنل کروڈیڈ آٹری کبھی کبھی سپرفیشل ٹو ڈیپ بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی جو نا نیف سپلائی پر جو بہت امپارٹنٹ ہے اچھا اب دیکھو ایک تو یہ نیف آگئی ہمارے پاس اس کو سپلائی کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیف ہوتی ہے آپ کے پاس کیا گریٹ اوریکیلر نیف گریٹ اوریکیلر نیف اگر کو گریٹ اوریکیلر نیف جو ہے آپ کے پاس پین سنسیشن کری کرتی ہے پین پلس جو ہے نا اچھا مین اس میں جو نا پین ہی ہوتا ہے پین کری کرتی ہے اور یہ جو نا جنرل سنسیشن بھی دیتی ہے کیا جنرل سنسیشن بھی کری کرتی ہے جنرل سنسری ایفیرنٹ ٹھیک گریٹ اوریکیلر نیف اور یہ اگزیم میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ سنسیشن یا پھر جو نا پین فائبر سکون کری کرتا ہے پروڈٹ گلینڈ سا ٹھیک اچھا یہ ہو گیا اب آتے ہیں ہم اس کی سیکریٹو موڈر سپلائے پر اچھا یہ نا ہے موسیقی ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ یہ آگے آپ کے پاس ایک گینگلیا ہے جسے آپ یہ کہتے ہیں آٹک گینگلیاں آٹک گینگلیاں ٹھیک ہے اب آٹک گینگلیاں جو ہے نا جسے جو ہے نا پوسٹ گینگلیاں نکلتے ہیں وہ بتا دوں پہلے آتے ہیں جو ہے نا پری گینگلیونک پیرا سمپتھٹک فائبرز پر اچھا یہ جو ہے نا یہ کہ آپ کے پاس پری گینگلیونک پیرا سمپتھٹک فائبرز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آٹک گینگلیاں میں آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس کیری کرتی ہیں کون سی نروز لیزر پیٹروزل نروز لیزر پیٹروزل نروز لیزر پیٹروزل آ رہے ہیں اس میں برانچ آف گلوسو فرنجل نروز لیزر پیٹروزل ٹھیک ہے گلوسو فرنجل کی برانچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد یہ کری کرتی ہے کیا پری گینگلیونک پیرا سمپتھٹک فائبرز پیری گنگلیونک پیرا سمپیترک فائبرز اچھا جی تو پوست گنگلیونک فائبر کون کری کرے گا یہ آگا آپ کے پاس کیا پوست گنگلیونک فائبرز ٹھیک ہے تو پوست گنگلیونک پیرا سمپیترک فائبرز کون کری کرتے ہیں آپ کے پاس آتی ہے اوری کیولو ٹیمپورل نیر برانچ آف مینڈی بیلر نیر ٹھیک ہے مینڈی بیلر نیر برانچ آف مینڈی بیلر نیر اچھا جی یہ کون سے فائبر گری کرتی ہے پوست گنگلیونک پیرا سمپیترک پیرا سمپیترک فائبرز کری کرتی ہے ٹھیک ہے اور جب یہ سپلے کرے گی اس کو اس کی تو برانچ گلینڈ کو تو سی کریشن ہوگی آپ کے پاس جو ہے نا سلائبہ سی کریشن ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی تو ناف سپلائے ماری ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ کلینی گل ہے اوریکلو ٹیمپورل نیف جب ڈیمیج ہوگی جب یہ ڈیمیج ہو جائے گی فرس اپوس ہم نے اس کو کیا کر دیا ڈیمیج کر دیا جب اس کو ڈیمیج کریں گے تو ایک سنڈروم آتی ہے ہمارے پاس جسے آپ کیا کہتے ہیں فریز سنڈروم فریز یا فریز جو بھی ہے ٹھیک ہے اب فریز سنڈروم میں کیا ہوتا ہے سویٹنگ ہوتی ہے جب آپ گٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کروکوڈیل ٹیر سنڈروم کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں دوسری نیف جو نا ڈیمیج ہوتی ہے جب آپ یہاں پر کھانا کھا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آپ کی جو نا سویٹنگ وہ بھی دوسروم کیا کہیں گے آپ فریز سنڈروم ٹھیک ہے اچھا جی this is all about the پیروٹیٹ کے لین گروس انیٹمی وہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا اچھا میں سٹارٹنگ میں بتانا بھول گیا تھا کہ پروٹیٹ کے لین کا جو نا ایک بیس ہوتا ہے جو ہلا بیس جو کہ ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کے پاس کسی زیگومیٹک آر سی اور اس کا جو اپیکس سی ایڈیز ریلیٹڈ ہوتا ہے آ 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 سی آ آ آ